موسیقی اسلام علیکم guys welcome to my channel کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آپ نے انتہیاری تو دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے آپ کو لازٹ روگ میں بتایا تھا کہ میں امی کی طرف جا رہی ہوں یہ وہاں کی تیاری ہو رہی ہے تو بیک شیک میں انتہیار کر کے رکھے ہوئے تھے تو کافی عرصے بعد ایک منت ہو گیا تھا یعنی کہ میں تقریباً پہلے ہم لوگاں تھے نہ کٹھے جب اب تو لازٹ ہو گیا تو میں چلی جاتی تھی 25-25 دن تک میں امی کی طرف چلی جاتی تھی ایک بیک کے لیے یا دو چار دن کے لیے لیکن اب میں نہیں جا پاتی گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے مجھے گھر میں رکھنا پڑتا ہے تو آج ایک منت ہو گیا تھا تو میں کافی کہے نہ کہ میں موڈ آف ہی تھا کہ اتنے دن ہو گئے تو پھر زشان کہہ رہے تھے کہ چلو میں تمہیں چھوڑا ہوں گا احمد کی برد تھوڑے تھی پھر اس کے اس وجہ سے مجھے زشان کی مہروانی جی انہوں نے مجھے چھوڑا یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے کی ایف سی تو کی پی ایچ سوری کی ایف سی کہہ رہی ہے کی پی ایچ آئے تھے وہاں سے پیزا ہمیں لینا تھا پہلے میرا میرا کافی دل کر رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ ان کے منیوں میں نہیں تھا میرا دل چاہ رہا تھا پاسٹے پہ تو ان کے منیوں میں نہیں تھا تو پھر زشان کہتے ہیں چلو پیزا آرڈر کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ نے پیزا پیک کروایا یہاں سے ٹیسٹ ہی تھا ہم لوگ لے رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کون سے والا تو اس کے بعد احمد کی کیک بگیرہ سیلیبریشن تو ایسی کچھ تھی نہیں بکوز کہ گھر کی بندے تھے تو اتنا کوئی نہیں تھا کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے احمد آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ رہے تھا احمد میرا بھائی ہے تو اس کی بر تھڑے ہم لوگ لازم نہیں کرتے ہیں ہر سال کسی اور کی کریں یا نہ کریں تو ہم لوگ وہ کے کٹنگ ہوئی تھی بس اور کچھ نہیں تھا ہوا اس کے بعد کھانا بگے رکھایا تھا گھر میں کیوں آج مجھے بیسے میں وائس آف کر رہی ہوں تو مجھے آج تیسرا چوتھا دین نے آئے ہوئے تو ولوگ نہیں اپلوڈ کر پائی کیونکہ میں پس ٹائم ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے تو اس کے بعد مجھے بازار مارکٹ رہی یعنی کہ جانا تھا کافی ساری چیزیں مجھے لینی تھی وہ میں نیکسٹ ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گی وہ کپڑے وغیرہ یعنی کہ ونٹر ڈریسز وغیرہ میں نے لینے تھے تو وہ میں آپ سے انشاءاللہ طرح نیکسٹ شیئر کروں گی کیا ہم لوگ نے کھانے پینے کا دور چر رہے ڈبے شبہ حالی ہو کے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ نے کھانا کھایا تھا جو کہ انہوں نے بنایا ہوا تھا چکن ہی تھا پتہ نہیں کون سا تھا تو اس کے بعد ساتھ سیلڈ کر بنایا ہوا تھا تو اچھا کھانا تھا میں نے امی کو یہی کہا تھا ہم لوگ نے جب بھی آنا آتا تو ہم لوگ بتا دیتے ہیں کہ کیا بنانا کیونکہ پہلے امی لوگ گرزش آنے یعنی کہ ہاری سباتہ ساری لوگ کرتے ہوں گے کھانا اتنا احتمام کر کے بیٹھ چاہتے تھے کہ رائس بھی بنائے ہیں سالن وغیرہ بنائے ہیں کوئی سویڈیش وغیرہ لیکن اب ہم لوگ نے جو چیز کھانی ہوتی ہے وہ ہم لوگ بتا دیتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کیا کھانا تو وہ بنا رہے تھے لاسٹرم شید ہم لوگ آئے تھے تو بریانی میں آئی ہوئی تھی وہ بھی میں نہیں کہا تھا کہ بریانی میں آ لیں تو اس طرح میں انکہ صرف سالن میں آ لیں روپٹی وغیرہ تو وہ تو کافی ٹیسٹی بنا ہوا تھا جو کہ میں نے میں اتنا ہوش ہوگی جی کر وغیرہ نہیں کھاتی لیکن کہ میں نے اتنا ہوش کھایا تھا تو جی جناب آگے سٹارٹ ہو گیا تھا نیکسٹ تو شان مجھے صبح ناشتے کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تو بکوز کے انہوں نے دکان پہ جانا تھا تو میں پھر اکیلی تھی میں نے رکنا تھا یہاں پہ تو پھر یہ میری صبح کی جو ہر گھر کی روٹین ہوتی ہے جی میری بہن لگی ہوئی برتم وغیرہ دونے اور کچن ساف ہو رہا ہے سوری تو کلیننگ چاہ رہی ہے گھر کی تو گھر پورا بھی صاف ہو ہے پہلے پھر کچن کی باری آئی ہے کچن بہت گندہ ہوتا ہے صبح صبح اتنا گندہ ہوتا ہے کچن بتا نہیں کیا مسئلہ ہے ناشتہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے کسی نے آنا ہوتا کسی نے جانا ہوتا حالانکہ یہاں پہ بھی ہمارے گھر کی طرح ہم لوگ وہاں پہ بھی چار افراد ہیں اور یہاں پہ بھی تو لیکن پھر بھی کوئی ایسے گندہ پڑا ہوتا ہے نا پتا نہیں کیا ہوگا ہے تو یہ وہ کلیننگ ہوئی ہے رہا ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو ویڈیو شوٹ کرلوں برنا گھر میں تو میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ کوئی کام کرنا جاتا ہے کدھر میں سوچتی تھی صرف ویڈیو بناتی ہوں رہا ہم سے ویڈیو کے لئے یہاں پہ آکے پھر مجھے لگ جاتی ہے تھوڑی میں اٹھی تھے پھر میں ان کا چلو بیڈ ساتھ میں کر دیتی ہوں پھر بیڈ شیٹ وغیرہ صحیح سے کی تو اس کے بعد میں یہ لاسٹ ویڈیو کر ایک سوٹ پڑا ہوا تھا پوپیس تھا لیلن کا لیلن ہی نہیں شاید پتہ نہیں کس ٹائپ ہے اس پہ ساری فرانٹ سائٹ پہ ایمبرویڈیو ہوئی ہوئی ہے تو وہ تھا تو وہ میں سوری سلائی کرنے کے لیے دینا تھا مجھے تو وہ میں دیکھ رہی تھی شلنگ کر کے رکھا تھا تو وہ دینا تھا تو وہ میں امی کو کہا رہی تھی کہ چلو دے آئیں کہ سلائی ہو جائیں کیونکہ سردیوں کے لیے پھر مجھے واپس جانا ہوتا ہے میں نے کپٹے یہی سے لے گئی یہی پر سٹریچ کروانے ہوتے ہیں تو وہاں کا مجھے ابھی کوئی نہیں پتا کچھ تو اس وجہ سے یہاں پہ میں کپٹے بر رہتی ہوں تو وہ میں نے کروانا تھا تو اس کے بعد میں آگئی تھی یہ میری چھوٹی بہن ہے اس کا ویپر تھا تو اس وجہ سے اس کے کالج بیٹھ ہی اس کے لیے ویٹ کر ہی اس کے ساتھ آئی تھی ہاں ہم لوگ مارکٹ کیے تھے تو وہاں سے واپسی پہ میں ہوئی ہے اس کے کالج اتر گئی تھی ہم میلو گر آگئے تھے تو اسے پھر مجھے لینا تھا کیونکہ لیٹ ہو جانا تھا شام کو پھر وہ کیل گی آتی ہے رکشے وغیرہ پہ تو گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے جو لے آئے جا کے تو پھر امی کہہ رہی تھی کہ چلو اس کے ساتھ کیونکہ مغرب ہو جانا تھا ساڑھے پانچ تا پیپر تھا اس کا تو اس وجہ سے امی کہہ رہی تھی کہ چلو تم روک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تو میں رک گئی تھی اسے لینے کے لیے اس کے بعد یہ ہے جی آج دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ سوچ رہے تھے دوپہر میں کیا کھائیں تو ایک میری بہن نے ٹیچنگ کرتی ہے وہ تو میں نے پھر اسے کال کی کچھ لے آنا کھانے کے لیے کہ دوپہر میں اب بدا کیا کھائے دن چھوٹے ہو گئے تو روٹی بغیرہ سپیشل کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تو کوئی ہلکا پھلکا ہو جائے لیکن سینڈویچ بھی کافی ہیوی تھے تو وہ لے کے آئی تھی تو اچھے تھے کچھ کہہ نہیں سکتی میں اس کے بارے میں کیونکہ آئیلی چیزیں مجھے اتنی اپسان نہیں ہے تو یہ فرائٹ آئی تنک فرائٹ تھے تو اس وجہ سے مجھے نہیں اچھے لگی کچھ تو اس کے بعد مجھے ابھی شاور لینا تھا ابھی وائس آفر کر رہی ہوں تو شاور لے کے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے لیکن اس کے بعد کھانے کے بعد مجھے شاور لینا تھا کپڑے وگیرے پریس کرنے تھے کافی زیادہ کام تھے تو وہ میں نے یہ کپڑے پریس کر کے رکھے تھے تو اس کے بعد میں شاور لوں گی شاور لے کے پھر ریلیکس ہو جاؤں گی کیونکہ جس تھی نہ آنا تر مجھے تو کافی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں آپ سے یہاں پہ کہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ ضرور کریں اس کے بعد یہ کہوں گی کہ نیکسٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے مت بھولی گا بکوز کہ میں آپ کو ونٹر دریسز ونٹر کلیکشن دکھانے والی ہوں جو کہ بہت اچھی ہے میں وہاں پہ بھی کافی میں نے شیوٹ کیا تھا تو کافی اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو کہ میں آپ سے انشاءاللہ ترہ شیئر کروں گی تو پلیز میرے چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اور کیا کریں جو کچھ کر سکتے نہ کر دیں بس میرے چینل کو دیکھیں میں شاور لے کے نکل آئی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو